آج کے ڈاکٹر آن لائن میں ہم بات کریں گے جوڑوں کے درد کی جس کی سب سے عام یعنی کومن وجہ ہے آرثرائٹس آرثرائٹس یعنی آسان اور سلیز زبان میں جوڑوں کی سوزش اور درد اور ورم یوں تو آرثرائٹس کا مرز کئی طرح کا ہو سکتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں خصوصاً پاکستان میں دو طرح کا آرثرائٹس سب سے زیادہ پایا جاتا ہے نمبر ایک آسٹیو آرثرائٹس جسے عام طور پر جوڑوں کا مرز کرا جاتا ہے اور ریومٹائر آرثرائٹس جسے اردو میں جوڑوں کا پتھرانا بھی کہتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں آسٹیو آرثرائٹس کی یاد رکھئے جب ہم عام طور پر کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں کو جوڑوں کی پرانی بیماری یا مرز ہے تو زیادہ تر اس سے مراد آسٹیو آرثرائٹس ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ دنیا بھر میں آرثرائٹس کی سب سے زیادہ پائی جانے والی یعنی کومن قسم ہے آسٹیو آرثرائٹس ایک ویر اینڈ ٹیر والی بیماری ہے یعنی جس طرح گاڑی کو بار بار ناہموار راستوں پر سے گزارنے کی وجہ سے اس کے شاک ایفزاربر اس کے سسپنشن گھرز جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح عمر کے ساتھ ساتھ ہمارے جوڑوں کے سسپنشن جنہیں آپ کرری ہڈی یا انگریزی میں کارٹیلیج بھی کہتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ پرانی ہو کر ختم ہو جاتی ہے نتیجے کے طور پر ہماری ہڈیاں ہمارے جوڑوں کے مقام پر آپ اس میں رگل کھانے لگتی ہیں سو ہمارے جوڑوں سے آواز آنی شروع ہو جاتی ہے ہمیں حرکت میں تکلیف ہوتی ہے موپن میں تکلیف ہوتی ہے اور یہی تکلیف آگے بڑھ کر جوڑوں کے ورم اور سودش میں بدل جاتی ہے یعنی سوجن میں بدل جاتی ہے جسے ہم آسٹیو آرثریٹس کا نام دیتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے لوگ اس کے زیادہ رسک پر ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے ارس کیا کہ یہ بیماری عمر کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتی ہے چنانچہ وہ لوگ اس کے زیادہ رسک پر ہوتے ہیں جن کا وزن زیادہ ہو یا وہ مٹاپے کا شکار ہو اور جو بڑھتی ہوئی ایج جن کی ہو اس کے علاوہ عمر کے ساتھ ساتھ آسٹیو آرثریٹس کا خدرہ بڑھ جاتا ہے اور یہ بیماری چالیس سال کے بعد بہت زیادہ عام پائی جاتی ہے عام ہوتی جاتی ہے اسی طرح خواتین مردوں کے مقابلے میں آسٹیو آرثریٹس کے زیادہ رسک پر ہوتی ہیں بلکہ دو گنے رسک پر ہوتی ہیں اور خواتین میں آسٹیو آرثریٹس کا چانس مردوں کے مقابلے میں ڈیول سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور پھر اگر آپ کے خاندان میں کسی فرد کو آسٹیو آرثریٹس یعنی جوڑوں کا مرض ہے تو آپ تو آسٹیو آرثریٹس ہونے کا امکان زیادہ ہے یعنی فیملی اسٹری بھی ایک رسک فیکٹر ہے اسی طرح اگر آپ کی طرز زندگی یعنی لائیو اسٹائل میں حرکت اور وردش زیادہ شامل نہیں آپ زیادہ متحرک نہیں اور آپ زیادہ تر جو اتنا وقت ہے وہ لیڈ کر یا بیٹ کر گزارتے ہیں تب بھی آپ اس مرض کے زیادہ رسک